بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے بات کریں گے کہ فالچ کیوں ہوتا ہے اس کی واجوہات کیا ہوتی ہیں اس کا علاج کیا ہوتا ہے اور ہم اسے کیسے بائی سکتے ہیں آپ سے ایک مہم با ریکویسٹ ہے کہ یہ ایک تیبی چینل ہے اسے خود بھی سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کیجئے تاکہ تیبی معلومات بہت سارے لوگوں تک پہنچتی رہیں تو آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف آج ہم بات کریں پیرلیسز سٹوک یا فالچ دراصل یہ ایک ایسی کیفیت ہے جس میں انسان کے دماغ کے خلیات اور حرام مغض اور اس کے آساب اور دماغ کو خون سپلائی کرنے والے جو خون کی نالیاں ہیں ان کے اندر جب خرابی ہو جاتی ہے تو یہ مرز پیدا ہو جاتا ہے دوستو یہ ان لوگوں کو زیادہ ہوتا ہے جو پرانے شگر کے مریض ہوتے ہیں جو ہائی بلڈ پیشر کے مریض ہوتے ہیں جن کو کرسٹرول اور ٹرائگلیس ریڈ بہت زیادہ بڑا ہوتا ہے جن کے خون کی نالیاں سکڑ جاتی ہیں جن کے خون کی نالیوں کے اندر سوزش واقعہ ہو جانے کی وجہ سے خون کی نالیوں کا ڈائیمیٹر بہت چھوٹا رہ جاتا ہے وہ لوگ جو وردش نہیں کرتے وہ لوگ جو بہت زیادہ جو ہے آرام پرا سوتے ہیں بلکل کام نہیں کرتے وہ لوگ جن کا بلڈ پیشر بہت زیادہ گر جاتا ہے ان کو فالج ہو سکتا ہے ایسے لوگ جن کے دماغ کے ٹی بی ہو ان کو بھی فالج ہو جاتا ہے دماغ کے اندر کوئی ٹیومر ہو بن جائے اس کے وجہ سے فالج ہو جاتا ہے ویسے تو اس کی بہت ساری اقسام بیان کی گئے ہیں لیکن طب نے اس کو صرف بنیادی طور پر تین اس کی وجوہات بیان کی ہیں چونکہ طب جو ہے طب یونانی اپنے امراض جو ہے وہ اس کا بنیاد جو ہے وہ اخلاق پر رکھتا ہے تو دراصل طب کے مطابق پھر یہ امراض تین ہی حصوں میں تقسیم ہوتی ہیں بلغم کی زیادتی سے پیدا ہونے والا فالج سفرا کی زیادتی سے پیدا ہونے والا فالج اور سودا کی زیادتی سے پیدا ہونے والا فالج ہے دوستو یہ یکدم ہوتا ہے مریض کو اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ اسے فالج ہو گیا ہے اس کی علامات کی طرح ہم دیکھتے ہیں تو مریض یکدم اس کے سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اتنا شدید ہوتا ہے کہ اسے برداشت نہیں ہوتا اس کی یاداشت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے بات کو سمجھنا اور دوسروں سے بات کو اپنی بات کو پورے طریقے سے بیان کرنا اس کے اندر کمی واقعہ ہو جاتی ہے مریض کی حرکات بالکل کم ہو جاتی ہیں کبھی اس کے حرکات اور کبھی اس کے احساسات جہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں اس کے نیند بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے ڈپریشن ہونا شروع ہو جاتا ہے کبھی تو مریض پوری پوری جاگتا ہی رہتا ہے اور کبھی اس کو اتنی غنودگی ہوتی ہے کہ وہ بھی ہوشی کی حالت میں چلا جاتا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مریض باتیں کا اپنی کرتے سے بھول جاتا ہے اور اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہے وہ دوسروں سے ملنے کے آداب بھی بلکل مکملت میں بھول جاتا ہے اس کے اندر اتنی ناکہات اور کمزوری ہو جاتی ہے حتیٰ کہ اپنی کروٹ بھی نہیں بدل سکتا سمٹرم ایسے ہوتا ہے کہ چلتے ہوئے اس کی چارل جو ہے وہ لڑکھڑانی شروع ہو جاتی ہے وہ جانا اس نے دائیں طرف ہوتا ہے اور جا وہ بائیں طرف ہوتا ہے اس کے علاوہ یکدم زبان کا جھے وہ بولنا بند ہو جانا اس طرح آنکھ کی بنائی کا فوری یکدم ختم ہو جانا اور یا کسی ایک حصے تک نزج ہے اس کا ختم ہو جانا اس کی علامات میں ہوتا ہے جیسے میں نے بتایا کہ تب نے اس کی بنیادی طور پر تین اقسام میں تقسیم کیا ہے بلغم کی زیادتی سے تو دوستو بلغم کی زیادتی میں کیا ہوتا ہے کہ مریض کا بلڈ پیشر لو ہو جاتا ہے اور عام طور پر یہ جو تقریب ہوتی ہے بلغم کی زیادتی سے جو فالج ہوتا ہے وہ ہمارے جسم کے بائیں طرف واقعہ ہوتا ہے اس مریض کو جو فالج ہوتا ہے تو یہ اس کے بازو اور اس کے نچلہ دھڑ یہاں تک رہتا ہے اور اس کے بازو کا اس کی ٹانگ بھی اس کے اندر ملوث ہو جاتی ہے اس مریض میں ایک چیزی ہے کہ جب آپ اس کو چیک کرتے ہیں اور کوئی سوئی یا کوئی نیڈل یا اس کو چھٹکی بھی کارتے ہیں تو اس کا فوری طور پر احساس ضرور ہو جاتا ہے مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر حرکات جہیں وہ تو بلکل نہیں ہو رہی تھی یعنی مومنٹس اس کی نہیں ہوتی لیکن احساسات اس کو ہو رہے ہوتی ہے کہ مریض کے جسم کو چھوہ جا رہا ہے یا اس کے اوپر کوئی سوئی یا کوئی نیڈل وہ اس کے احساس کو پرک کیا جا رہا ہے اس کا احساس پہلے سے بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے ایسے مریض جیسے میں کہا کہ بلغم کی زیادتی سے ہوتا ہے تو پھر اس کا علاج ہم کیا کرتے ہیں اس کو پٹھوں کو طاقت دینے کے لیے دیتے ہیں اور تیبی یعنی میں اس کا بہترین ایک مرقب ہے جو بہت ہی سادہ سا ہے لیکن اس کا کامیاب علاج بھی ہے جب لڑ پیشہ مریض کا لو ہو اور اس کی وجہ سے اس کو بائیں طرف کا فالج ہو جائے تو حب ازراکی طیب یعنی کا بہترین نسخہ ہے اگر یہ ایک گولی صبح اور ایک گولی شام کو دی جائے اور اس کا نسخہ بھی میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں اس میں کالی مرچ مگا اور کچلا پاڈر لیتے ہیں کچلا پاڈر کے حسم نکس ومیکا کہتے ہیں پنساری سے یہ مل جاتا ہے اسے تھوڑے سے آئل کی اندر جو گھر میں ککنگ آئل ہے اس کے اندر رکھ کے اس کو تھوڑا سا فرائی کیجئے جب یہ براؤن ہو جائے اسے فورا اتار لیجئے اور اسے کوٹ لیجئے گا کیونکہ یہ بہت سخت ہوتا ہے اس کو پاڈر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے گرم گرم اس کو جب پاڈر کر لیں گے تو یہ آسانی سے پاڈر ہو جائے گا یہ تینوں چیزیں کالی مرچ مگا اور کچلا پاڈر جائے برابر وزن میں لے کے اسے دو سو پچاس میلی گرام کا کیپسل صبح اور رات دیجئے گا لیکن خوراک بھی اس کے ساتھ بلکل ایسی ہی رکھنی ہے جس طرح کہ ہم نے چونکہ طاقت کی دوا دیئے تو طاقت کے خیزہ بھی ساتھ دینی پڑے گی اس میں بہترین خیزہ جو مریضوں کو میں بتاتا ہوں وہ ہے بکرے کا گوشت ہے اسے ہی کھانا ہے اس کے ساتھ ہی کھانا کھانا ہے انہوں نے اور اس کے ساتھ باقی مثالیں جو بھی آپ گھر میں بناتے ہیں وہ اس میں ڈالیے گا اور مریض کو اسی خیزہ کے اوپر دو مہینے رکھیں گے تو مریض بلکل ٹھیک ہو جاتا ہے دوسرا ہوتا ہے آپ کی دائیں سفرا کی زیادتی سے بنوانا بلڈ پیشر یہ در اثر سفرا کی زیادتی کی وجہ سے بلڈ پیشر بہت زیادہ ہو جاتا ہے دماغ کی نالیوں میں سوزش واقعہ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے بی پی بہت زیادہ بڑھ جانے کی وجہ سے مریض کو فالج ہو جاتا ہے اور یہ عام طرف فالج ہے وہ دائیں طرف کا ہوتا ہے جب اس مریض کو چیک کیا جاتا ہے تو اس میں جہاں پر حرکات جسم کے اندر دائیں طرف کے حرکات نہیں ہو رہی ہوتی وہاں پر احساسات بھی ختم ہوتے ہیں آپ اس کو چٹکی بھی کھٹیں اس کو کوئی پن بھی پرک کر دیں اس کو پتہ ہی نہیں چلتا تو ایسے مریض کو جو ہم ملائے کرتے ہیں اس کا بھی تبی جنہ نے بہت آسان ملائے بتایا ہے ایک تو ہے اس میں حب شفا کا نسخہ حب شفا یعنی بلڈ پیشو کو کنٹرول کرنے والی جو ہماری دوا ہے اس میں یہ ہے کالی مرچ اور اسرول یہ دونوں چیزیں برابر وزر میں پودر کر کے رکھ لی جائیں اڑھائی سو میلی گرام کا کیپسل صبح اڑھائی سو میلی گرام کا کیپسل شام کو دی جائیں اور اس کے ساتھ جوارش شاہی یہ کسی بھی دوا خانے کی ہمدرد اجمل کرشی کسی بھی دوا خانے کی بنی ہوئی دواج ہے وہ آپ کو مل جاتی ہے ایک چمچی یعنی پانچ گرام صبح اور پانچ گرام شام کو دی جائے لیکن اس میں ایک چیز خین میں رکھیں کہ اس مریض کو چکنائیاں بند کر دی جاتی ہیں اس مریض کا نمک ٹوٹلی تو میں بند کر دی جاتا ہے اس کو صرف اور صرف سبزیاں دی جاتی ہیں جن میں کالی مرچ جس میں ٹنڈے گاجر مولی شلجم گیا گیا توری دال مونکی اور پیٹھا ہے اور اس کے اندر مثالیں جے وہ بھی بلکل ایسے ہی ڈالی ہے جس میں کالی مرچ زیرہ حلدی ادرک اور موٹی الائچی بہت ہی کم نمک حلدی اور تھوڑی مقدار کے اندر جی وہ آئیل آپ نے ڈالنا ہے یعنی اس مریض کو ہم نے بلڈ پیشر کو ہر صورت کنٹرول کرنا ہے جیسے مریض کا بلڈ پیشر کنٹرول ہوتا چلے جائے گا انشاءاللہ اس مریض کے جو دائیں طرف کا فال جے وہ ٹھیک ہو جائے گا اسی طرح ہم آپ بات کرتے ہیں تیسرا فال جو سودا کی زیادتی سے ہوتا ہے جو خشکی اور گرمی کی زیادتی کی وجہ سے ہوتا ہے یہ دراصل نچلے دھڑ کا فال جو ہوتا ہے اس میں خشکی کی اور سودا کی زیادتی کی وجہ سے حرام مغج ہمارے کمر کے اندر یعنی نیچے دمچی کے ہڈی کے پاس جاتے ہیں اس میں اندر خشکی واقعہ ہوئی سکیڑ واقعہ ہونا شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے نیچلہ دھڑ جی ہے وہ اس کے اندر جان بلکل ختم ہو جاتی ہے مریض چلا نہیں جا سکتا اس کی ٹانگیں بلکل ایسے ہوتے ہیں جیسے بے جان ہوتی ہیں اور اگر اس کو اٹھائے بجید ایسے رکھتا ہے وہ ٹانگ نیچے ایسے لٹک رہی ہوتی ہیں اس کے اندر بلکل جان نہیں ہوتی جیسے کہ میں نے پہلے بتایا یہ خشکی اور گرمی کی زیادتی کی وجہ سے ہوتا ہے یہ سودا کی زیادتی کی وجہ سے ہوتا ہے یہ خون کے گھاڑے پن کی وجہ سے ہوتا ہے یہ کلیسٹول اور ٹرائی گلیسٹڈ کی زیادتی کی وجہ سے ہوتا ہے تو اس کا علاج ہم نے کیا کرنا ہے ایک تو یہ جسم کے لئے حرارت کو پیدا کرنا ہے اور دوسرا خون کو پتلا کرنا ہے تو اس کے لئے ہم جو دوائیں دیتی ہیں دورہ صرف وہ خون کو پتلا کرتی ہیں خشکی کو ختم کرتی ہیں حرارت کو پیدا کرتی ہیں تو الحمدللہ یہ مریض بھی دو سے تین مینہ کے اندر بلکہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور چلنا شروع کر دیتا ہے اور اس کے لئے بڑا سادہ سا نسخہ ہے جس کے لئے کوئی ایسی قیمتی عدیویات بھی نہیں ہے گھر میں حام طور پر بنائی بھی جا سکتی ہیں اس میں تین عیزہ کا نسخہ ہے آپ نوٹ فرما لیجئے گا اجوین ہے اجوین دیسی ہے رائی سرخ ہے اور تیز پات یہ تینوں چیزیں برابر وضع میں لے کر رکھ لیجئے ان کو علاقہ رکھ پودر کیجئے اور پانچ سو میلی گرام کا ایک کیپسول دن میں چار دفعہ دیجئے گا لیکن کھانے کے اندر اب اس مریض کو آپ نے جو ہے وہ زیتون کا تیل استعمال کروا سکتے ہیں آپ نے ڈالڈا گیر ڈالڈا ایل استعمال نہیں کروانا زیتون کے تیل ملہ نے صفح ترکھی ہے کہ یہ خون کو پتلا کرتا ہے ٹرائی گلیسریٹ اور کلیسٹرول کو بھی کم کرتا ہے کھانے کے لئے آپ نے اس مریض کو سبزی کے اندر بکرے کا گوش ڈال گئے سکتے ہیں سبزیاں بھی وہی ٹنڈے گاجر مولی شلجم گیا گیا توری دال مونکی اور اس کے اندر آپ جو ہے بکرے کا گوش ڈالیں گے اس مریض کو آپ نمک دے سکتے ہیں کیونکہ نمک جسم میں رتوبات کو روکتا ہے نمک جو ہے وہ خون کو پتلا کرتا ہے اور نمک جو ہے یہ آرزی طور پر یہاں جو بڑا بڑا پیشن ہے جو خون کے گاڑا پرن کے وجہ تھا جو خون کی نالیوں کے سکیڑ کے وجہ تھا اس کو یہ ٹھیک کرتا ہے دوستو نمک ہم اس وقت بند کریں گے جس وقت خون کی نالیوں میں جو سوزش آ جائے جی سٹینوسز ہو جائے گا یعنی جہاں پر مریض کے خون کی نالیوں کا ڈائی میٹر جو وہ کم ہو چکا تھا گرمی کی وجہ سے یہ آپ نے ضرور دیکھنا ہے اس وقت آپ مریض کو نمک بند کریں گے لیکن جب سردی خشکی کی وجہ سے خون کی نالیاں تنگ ہو رہی ہوتی ہیں وقت دیں گے کیونکہ یہ نمک اس بلڈ پیشر کو اب کم کر دے گا اور اس طرح سے جب آپ مریض کو یہ خیزہ دیں گے یہ دوا دیں گے تو انشاءاللہ دو سے تین مہینے کے اندر یہ نچلے دھڑکا فالی بھی ٹھیک ہو جاتا ہے ایک چیز پہلے میں بتانا بھی بھول گیا پھر ارز کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے دماغ کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے ایک دائیں طرف اور دوسرا بائیں طرف اب اگر کسی وقت دماغ کے دائیں طرف کوئی آفت ہوتی ہے تو ہمارے جسم کا بائیں حصہ جب فالی زدہ ہو جاتا ہے اور اگر جسم کے دائیں طرف جو جہے وہ اگر دماغ کے اندر کوئی خرابی آتی ہے تو ہمارے جسم کا بائیں حصہ جہے وہ مفلوج ہو جاتا ہے اور اس کی بنیادی اسباب جو بیان کیا جاتے ہیں وہ یہی ہے کہ جب خون کی نالیاں جہے اس کے اندر کوئی کلوٹ پیدا ہو جائے رکاوٹ پیدا ہو جائے اور دماغ کے خلیات کو خون سپلائی نہ ہو رہا ہو تو اس وقت فالج ہو سکتا ہے اور یہ فالج تقریباً ستر فیصد مریضوں کے اندر ہوتا ہے لیکن اگر کسی وجہ سے خون کی نالیاں جو دماغ کو خون سپلائی کر رہی ہوتی ہیں وہ پھٹ جاتی ہیں رپچر ہو جاتی ہیں اور خون بہ کر دماغ کے مختلف حصوں پر پھیل جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں برین ہیمریج اور یہ تقریباً 30% لوگوں میں ہوتا ہے فوری طور پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ان کی علامات کو جو میں آپ کے سانے بیان کی ہیں اس کو جج کرنا چاہیے اور فوری لائے کر لینا چاہیے اگر برین ہیمریج ہے تو اس کا ایمیجیٹ تو یہی ہے اس کا آپریٹ کروا لیے جائے تاکہ دماغ اور ایک گھنٹے کے اندر اندر آپ اسے ہسپیٹر لے جائیے لیکن اگر یہ فالج ہائی بلڈ پیشن کی وجہ سے ہوا ہے تو جو نسخہ میں نے آپ کو بتایا اگر آپ ایک گھنٹے کے اندر یہ نسخہ استعمال کروا لیں تو میں گارنٹی سے کہتا ہوں ایک گھنٹے کے اندر مریج کا فالج ٹھیک ہو جاتا ہے یہ میرا بارہا کا آزمودہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر مریج کو ہائی بلڈ پیشن ہوا ہے اور مریج کو دائیں طرف فالج ہے اور یہ سفرہ اور گرمی کی زیادتی کی وجہ سے ہوا ہے تو جوارش شاہی جو میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے ہمدرد اجمل کرشیہ کسی بھی دوا خانے کی میں نے پہلے تو بتایا آپ کو پانچ گرام یعنی ایک چمہ صبح اور ایک چمہ شام کو لینی ہے لیکن ایمرجنسی ڈوز فس ڈوز اور سٹیڈ ڈوز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مریج کو پورا سو گرام جوارش شاہی کھلا دیجئے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ایک گھنٹے کے اندر اندر مریج کا فالج ٹھیک ہو جاتا ہے مریج کو پتہ ہی نہیں ہوتا اسے کبھی فالج ہوا تھا یہ جوارش شاہی کا کمال کا اثرات ہے جو میں نے کئی مریضوں پر استعمال کروایا اور اس کا مجھے ہمیشہ بہترین ریزارٹ ملے اور کبھی مایوسی بھی نہیں ہوئی ہربلیسٹ پروفیسر محمد عساق سلطان فرام لاہور